بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ لیمو اور پودینے کے ایک ایسے شربت کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں جو کہ بہت ہی حازمدار ہونے کے ساتھ ساتھ امیونٹی بوسٹر ہے اور ویٹ لاؤس کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے بگ بیلی کو ریڈیوز کرتا ہے اور جو بیٹ فیٹ ہوتے ہیں ہمارے جسم کے اندر اسے ریڈیوز کرتا ہے اس کے فائدے تو انگینت ہیں تھنڈا تھار مزے دار لیمو اور پودینے کا یہ شربت آپ ایک بار بنا لیجئے ساری گرمیاں اور سارا رمضان استعمال کیجئے اس کے فائدے بے شمار ہیں اس کو بنا کر آپ سٹور کر سکتے ہیں ریسپی بہت شاندار ہونے والی ہے ریسپی کو فل واش کیجئے گا میں آپ کو اس کے فائدے ساتھ ساتھ بتاتی رہوں گی آئیے اب ہم اپنی ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں یہاں پر میں نے صرف ایک بنچ لیا ہے پودینے کا اور ابھی میں نے اس کو واش نہیں کیا سب سے پہلے ہم اس کی جو پتے ہیں اسے الگ کر لیں گے پودینہ جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے گرمیوں میں بہت ہی فائدے مند چیز ہے اور اس کی جو بھی ہم چیز بنا کر کھائیں چٹنی ہو جائے یا سیرپ ہو جائے یا شربت ہو جائے بہت ہی فائدے دیتے ہیں اب اس کو ہم ڈنڈیوں سے الگ کرتے جائیں گے تمام پتیوں کو یہاں پر میں نے الگ کر لیا ہے اور اچھی طرح سے واش کر لیں گے اس کے اندر مٹی بغیرہ لگی ہوتی ہے اچھے طریقے سے آپ نے واش کرنا ہے تاکہ یہ صاف ہو جائے اب ہم کوئی بھی مکسی جار لے لیں گے یا بلینڈر جگ لے لیں گے اس کے اندر یہ پودینے کی پتیوں کو ڈال دیں گے اور اس کے اندر ہاف کپ پانی ڈالیں گے تاکہ یہ اچھی طریقے جو ہے آسانی سے پس سکے ہاف کپ پانی ڈالنے کے بعد ہم اس کا ایک تھک سا پیسٹ بنا کر تیار کر لیں گے یہ دیکھئے ہم اس کو پیسٹ لیتے ہیں یہاں پر میں نے اس کو پیسٹ لیا ہے یہ اب میں آپ کو چک کرواتی ہوں کہ ہم نے اس کو کتنا تھک اور کتنا جو ہے کس طریقے سے کتنا باریک اور کتنا موٹا پیسٹا ہے ہم نے اس کو بہت زیادہ اچھے سے باریک پیسٹ لینا ہے یہ دیکھئے کتنا فریش فریش سا اس کا کلر ہے اور یہ پسٹ چکا ہے اور اب ہم اس کا نیکس ٹپ کر لیتے ہیں یہاں پر جو ہے میں نے ایک بول لے گیا ہے اس کے اوپر ایک چھنی رکھیں گے آپ کوئی بھی چائے والی چھنی رکھ لیجئے یا اس طرح سے کوئی بھی بڑی چھنی رکھ لیجئے جو اس طرح سے بھی آپ کو آسانی ہو اور اس کے اندر یہ تمام جو ہم نے ابھی پودینی کا جو یہ پیسٹ بنایا ہے اسے ڈال دیں گے اور یہ جو باقی بچائی سے ہم بالکل ضائع نہیں کریں گے اسے بھی ہم نے استعمال کرنا ہے اچھی طرح سے ہم اس کا جو پانی ہے وہ نکال لیں گے اور جو اس کا یہ پلپ ہے اسے الگ کر دیں گے اور یہ ہم نے دوبارہ اس کو چھان لینا ہے تاکہ ہمیں اچھی طرح سے جو پودینی کا پانی ہے وہ مل جائے اور یہ جو جتنا بھی اس کا پلپ ہے اسے ہم ضائع کر دیں گے یہاں پر پودینی کا پانی ہم نے نکال لیا ہے اب ہم سیکنڈ سٹیپ اس کا کریں گے وہ ہے لیمن جو لیے ہیں میں نے دو لیمو لیے ہیں بڑے سائز کے اگر آپ کھٹا کم پسند کرتے ہیں تو آپ تین لیمو بھی لے سکتے ہیں یعنی کہ چھوٹے سائز کے تین لیمو لے سکتے ہیں اور اگر آپ اسی طرح سے لینا چاہتے ہیں تو بڑے سائز کے دو لے لیجئے چھوٹے سائز کے چار لیمو لے لیجئے ان کو درمیان میں سے ہاف کریں گے اور اس کا ہم جو اس نکال لیں گے ہم نے اچھی طریقے سے اس کا جو ہے جو اس نکال لینا ہے لیمو کے بھی بے شمار فائدے ہیں گرمیوں میں تو بہت ہی زبزس ہر کوئی اس کی سکنجبین بنا کر پی رہا ہوتا ہے اگر آپ یہ سیرپ بنا لیں گے تو آپ کو اس کے فائدے ہی فائدے ڈبل ملیں گے یہاں پہ تقریباً ہاف کپ کے قریب یہ لیمن جوس جو ہے بن کر تیار ہو گیا ہے اب ہم ایک کڑا ہی لیں گے اسے چولے پہ رکھیں گے ابھی میں نے چولے کی فلیم آن نہیں کی ہے اور سب سے پہلے ہم اس کے اندر ڈال دیں گے دو سو گرام چینی یعنی کہ ایک کپ بھر کر چینی کا ڈالا ہے ایک کپ بھر کر ہی پانی کا ڈال دیں گے اور اب ہم چولے کی فلیم کو آن کر دیں گے اور میڈیم ٹو ہائی فلیم پر ہم نے چینی کو اچھی طرح سے پگلنے دینا ہے یہ دیکھیں چینی اچھی طریقے سے پانی میں ڈیزولف ہو گئی ہے اور اس کو ہم نے چینی کو تین سے چار منٹ ہم نے پکانا ہے ہم نے اس کا کوئی شیرہ وغیرہ نہیں بنانا کوئی تار نہیں بنانی ہے بس اتنا اس کو پکانا ہے کہ یہ ہلکا سا اس کے اندر چپ چپا پنسہ آج ہے بلکل ہلکا سا یہاں پر یہ دیکھیں اس کا سائن یہ ہوگا جب اس کے اوپر اچھی طریقے سے جھاگ بننا شروع ہو جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہماری جو چینی کا جو پانی ہے وہ اچھے سے پک گیا ہے اگر آپ اس سے زیادہ پکائیں گے تو یہ سخت ہو جائے گا یا پھر یہ تار بنانا شروع کر دے گا جو کہ ہم نہیں چاہیے اس سٹیج پر ہم اس کے اندر ڈال دیں گے جو ہم نے پانی نکال کے رکھا تھا پدینے کا اس کو ایٹ کر دیں گے ہم اس کے اندر کچھ مزے دار سے حازمے دار سے مسالے استعمال کر لیتے ہیں اور جس میں سب سے پہلے میں ڈال رہی ہوں ہاف ٹی سپون کالا نمک ہے یہ ہاف ٹی سپون ڈالیں گے ون فورتھ ٹی سپون میں نے یہاں پر ڈالی ہے یہاں پر کٹا ہوا اور بھنا ہوا زیرہ ون فورتھ ٹی سپون چاٹ مسالہ ایٹ کیا ہے اور تقریباً دو ایک سے دو چھٹکی جو ہے میں نے یہاں پر وائٹ پیپر ڈالی ہے پیسی ہوئی پاودر ڈالا ہے اس کا میں نے اور اچھی طرح سے مکس کر دیں گے یہ تمام چیزیں جو ہیں ہمارے جو حازمے میں بہت مدد کرتی ہیں اور ان کو ہم نے بہت زیادہ نہیں ڈالا ایک اچھا سا فلیور دینے کے لیے تھوڑا تھوڑا سا ایڈ کریں گے اب ہم اس کے اندر ون ٹی سپون جو ہے سفیز سرکہ استعمال کریں گے ڈال دیں گے تاکہ اس کے جو چینی کے کرسٹل ہیں وہ نہ بنے اور یہ ہمارا اچھا سا سیرپ بن کر تیار ہوگا اچھی طرح سے مکس کریں گے اب ہم نے اس سیرپ کو اتنا پکا لینا ہے کہ یہ گاڑا ہو جائے تقریباً تین سے چار منٹ لگیں گے ہائی فلیم پر آپ نے اس سیرپ کو پکانا ہے اور جب ہی اس کے اوپر اچھی طرح سے جھاگ بننا شروع ہو جائیں آپ نے فلیم لو نہیں کرنی ہائی ہی رکھنی ہے اور جب جھاگ بننا شروع ہو جائیں گے تو اس کا مطلب ہے ہمارا سیرپ تیار ہونا شروع ہو گیا ہے اور جب یہ جھاگ بیٹھنا شروع ہو جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گاڑا ہونا شروع ہو گیا ہے اور جب یہ اچھی طریقے سے اس کے جھاگ جو ہیں دیکھئے ختم ہو گئے ہیں اور یہ اچھی طریقے سے گاڑا ہو گیا ہے تو میں نے چولے کو بن کر دیا ہے اور یہ دیکھئے کتنی اچھی اور کتنی زبردست اس کی ٹھکنے سے کتنا سمودھ سا بن کر یہ ہمارا تیار ہو گیا ہے سیرپ اب ہم اس کو تھنڈا کر لیں گے یہاں پر اب ہم ایک بول لیں گے اب یہ جو ہے اس کے اندر جو ہے میں بیزل سیڈز یعنی کہ تک ملنگا ڈال رہی ہوں ون ٹیبل سپون اس سے ہم شربت بنا کر تیار کریں گے اگر آپ ڈالنا چاہیں اپنے شربت میں تو ڈالیے ورنہ اس کو آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں یہ جو تک ملنگا ہے اس کے بہت سے فائدے ہوتے ہیں یہ ویٹ لاؤس میں نے ایک چمچ تک ملنگا لیا ہے تھوڑے سے پانی میں پانچ سے دس منٹ ہم اس کو بھیگو دیں گے تاکہ یہ اچھے سے پھول جائے اب ہم چینی کا سیرپ بنا لیتے ہیں تاکہ جب ہم شربت بنائیں تو ہم جسٹ سیرپ ڈالیں گے اور یہ چینی کا سیرپ ڈالیں گے پودینے کا سیرپ ڈالیں گے تو ہمارا مزدار سا شربت بن کر تیار ہو جائے گا اگر یہ پہلے سے بنا رکھا ہوگا تو چند سیکنڈ ہی لگیں گے اب ہم ایک بول لے لیں گے اور اس کے پر ایک چنی رکھیں گے اور جو ہم نے ابھی سیرپ تیار کیا ہے پودینے اور لیمو کا کنسنٹریٹ جو ہم نے تیار کیا ہے اس کو ڈالیں گے اور اچھی طریقے سے ہم نے اس کو چھان لینا ہے بہت ہی زبردست امیونٹی بوسٹر یہ ہمارا سیرپ بن کر تیار ہو رہا ہے اس کے فائدے اتنے ہیں کہ میں آپ کو اس ریسیپی میں گنوا نہیں سکتی ویٹ لاؤس میں تو بہت بہترین چیز ہے یہ اور یہ دیکھیں ہمارا جو سیرپ ہے یہ بن کر تیار ہو گیا ہے ابھی تھوڑا گرم ہے جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تو ہم اس کا نیکس ٹیپ پھر کریں گے یہاں پر یہ دیکھیں تھنڈا ہو چکا ہے یہ اور تھوڑا سا اور بھی گاڑا ہو گیا ہے تھنڈا ہونے سے اب ہم اس کے اندر لیمن جوس ڈال دیں گے جو ہم نے لیمن کے جو جوس نکال کے رکھا تھا اس کو ایڈ کر دیں گے اچھی طرح سے لیمن جوس اس سیرپ میں ہم مکس کریں گے اور اس کو اب ہم تھنڈا ہونے کے بعد کسی بھی کنٹینر میں ڈال کر ائر ٹائٹ کنٹینر شیشے کی بوتل جس طرح سے بھی آپ کو جو بھی چیز ملے آپ اس کے اندر ڈالیے اور اسے سٹور کر لیجئے آپ اسے فریج میں رکھئے یا اس فریج سے باہر رکھئے یہ خراب نہیں ہوگا گرمیوں میں تو فریج میں رکھنا بیسٹ ہوگا باہر نہیں رکھئے گا اور اب ہم دو گلاس لے لیں گے یا جتنا بھی آپ نے بنانا ہوگا اور اس کے اندر ایک سے دو پتے میں نے پودینے کے ڈالے ہیں ایک چھوٹا سا سلائس میں نے لیمن کا کاٹ کر ڈالا ہے ایک باری ایک سا سلائس لیا تھا اس کو میں نے درمیان میں سے کٹ کر لیا تاکہ اچھا سا لوک آئے اور ریسٹرنٹ سٹائل جیسا ہمارا مزہ دار سا جو ہے یہ شربت بن کر تیار ہو تین سے چار چمچ میں نے جو ہے سیرپ کے ڈالے ہیں چینی کا جو ہم نے سیرپ بنایا تھا اور ایک بڑا چمچ یعنی کہ جو سرونگ سپون ہوتا ہے یا آپ کہہ لیجئے دو ٹیبل سپون کے قریب میں نے ایک ایک گلاس میں جو ہے یہ سیرپ پودینے اور لیمو کا جو ہم نے بنایا تھا اسے ڈال دیں گے اور دو ٹیبل سپون ہی یہ جو ہے ہمارا تکھ ملنگا ہے اس کو ایڈ کر دیں گے تکھ ملنگے کے بھی بہت ہی فائدے ہوتے ہیں یہ آپ گرمیوں میں بہت ہی تھنڈک بخشتا ہے ریفریشنگ جوس ہمارا بن کر تیار ہوتا ہے اور جو ہے اس کے فائدے بے شمار ہیں اچھی طرح سے ہم ان تمام چیزوں کو جو ہے مکس کر دیں گے آئس کیوبز ڈالیں گے تھنڈا تھنڈا شربت ہو تو آئس کیوبز نہ ہو اس کے بغیر تو بنتا ہی نہیں ہے تھوڑا سا پانی ایٹ کر دیں گے اور اس کے بعد ہم اسے مکس کر دیں گے یہ ہمارا بہترین سا زبردست سا لیمو اور پدینے کا شربت بن کر تیار ہو گیا ہے لو کاؤسٹ ریسپی ہے آپ اسے اپنے رمضان میں ضرور بنائیے اور بہت ہی فائدے مند ریسپی ہے اس کو بنائیے اور فائدے اٹھائیے اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے تھنکس فور ووچنگ اللہ حافظ